مصیبت ہمیشہ غریب کا گھر ڈھونٹی ہے، سزائیں ہمیشہ کمزور کو ملتی ہیں اور ہجرت کا عمل جتنا بھی مستحسن ہو سب سے زیادہ ازمائشوں سے گزارتا ہے ہندوستان سے آنے والے پاکستان کے میماروں نے جو دن پاکستان میں دیکھا وہ صرف عبرتناک افسانوں تک محدود رہ گیا دوسری جنگ عظیم کے بعد ایشیا یورپ سے بہتر زندگی کی تلاش میں مغلبی یورپین ممالک اور امریکہ جن خاندانوں نے ہجرت کی ان کی تیسری چہتی پشتے اب سکون کا سانس لے رہی ہوں گی برطانیہ پوری دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح کوویڈ نائنٹین کا شکار ہوا اور بدقسمتی سے امریکہ ہندوستان اور برازیل کے بعد مرنے والوں کی تعداد خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھی اس کا اثر آخر کس پر پڑے گا کرونا کیسے آیا کیوں آیا کہاں سے آیا کیسے روکا جائے کتنی پابندیاں لگائی جائیں حکومت اسی حوالے سے سخت امیگریشن پالیسی ترتیب دینا چاہتی ہے لوگ ڈاؤن سے نکلنے کے ساتھ ساتھ ہی سیکیٹری داخلہ پریٹی پٹیل نے اس کا اشارہ دے دیا تفصیلات بہت شدید کہی جا سکتی ہیں ریسیٹلمنٹ اسکیم کے تحت صرف ایک فیصد وہی لوگ جن کا شمار دنیا کے مہاجروں میں سے ہے آ سکیں گے اس کے علاوہ سے وہی غیر قانونی طریقے سے جان خطرے میں ڈال کر آ جائیں تو ممکن ہے اور جن پر الیگل یعنی غیر قانونی ہونے کا ٹھپا لگا ہوگا اور وہ چھپتے پھریں گے ایسے مہاجرین کو کسی قسم کی حکوم دیمداد نہیں ملے گی نہ وہ وہاں رشتہ استوار کر پائیں گے نہ رکھ پائیں گے نہ وہ سیاسی پنہ حاصل کر سکیں گے اور اگر وہ کر بھی لیں تو انہیں قانون ان واپس کیا جا سکے گا ایک خبر کے مطابق پریٹی پٹیل نے اس کا اظہار کیا کہ سیاسی پنہ گزیر کو جنوبی اٹلانٹک کے جزیرے میں منتقل کر دیا جائے اور نیوی کو اختیار دیا جائے کہ سخت پہرہ قائم رکھیں اور انہیں برطانیہ نہ آنے دیا جائے مبسرین کا کہنا ہے کہ پریٹی پٹیل کا یہ فیصلہ غیر انسانی اور منفی سوچ کا حامل ہے جو برطانوی حکومت تو کسی طور قبول نہیں کرنا چاہیے لیکن بعد یہیں سیاسی پنہ گزیروں تک نہیں رکھتی بلکہ جب سی 2019 میں بورس جانسن نے اقتدار سمحالا ہے ان کا نعرہ ہے Get Brexit Done جس کے بعد غیر ملکوں کی آمد پر سختیاں اور بڑھا دی گئی ہیں سرحد سخت کی جائیں گی برطانیہ کی خود مختاری کا تصور اور واضح کیا جائے گا جس کے لئے غیر ممالک سے آنے والے مہاجرین کو رکنا ضروری ہوگا انتخابات کے بعد پہلی جنوری کو پوائنٹ بیس سسٹم لاغو کر دیا گیا ہے یہ سب ریفارمز کے نام پر کیا جا رہا ہے مثلاً امیگریشن کی فیس عام لوگوں کے پہنچ سے بہت دور ہے غیر ملکیوں کو امیگریشن دینے میں تاخیر کا حربہ ازمایا گیا ہے کہ بدل ہو کر کوشش چھوڑ دیں آنے والے کو ریاست کسی قسم کی ماری امداد نہ دی جائے زبردستی آنے والوں سے قومی صحت سرویس کے نام پر بڑی رقم وصول کی جائے یورپی یونین سے علیدگی سے پہلے وہاں سے آ کر بس جانے والوں کو برطان بھی مان لیا جاتا تھا اب ان کو غیر ملکی ہی گردانا جاتا ہے نئے قوانین پوائنٹس یعنی شرائط کے پوری ہونے کے بعد برطانی آ سکتا ہے جس میں بیس پوائنٹ حاصل کرنا لازمی ہوگا جس کے بعد ملازمت کے لیے آپ کے سپانسر کو اجازت نامہ ملے گا مثلاً پی ایش ڈی کے دس پوائنٹ جب ملازمت کے لیے آ رہے ہیں اب ان میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے کہ ملازمت پر آنے والوں کی پہلی ہی تئیس ہزار پونٹس سالانہ آمدنی ہے گویا کم آمدنی والے حضرات کا راستہ مکمل مزدود کر دیا گیا اس کے علاوہ آنے والے امیگریشن کی حیثیت سے سانوی ہوں گے اور وہ بس صرف کام کی حیثیت سے یہاں پر ہوں گے ان کی انفرادی حیثیت صفر ہوگی بوریس جانسن کی ابتدا سے ہی یہ پالیسی تھی لیکن کوویڈ نائنٹین نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور باہر سے آنے والوں کو چھوٹ کی بیماری بنا دیا آنے والوں کو امیگریشن ڈیٹینشن سینٹر میں قید کر لیا جاتا تھا جو سیاسی کارکنوں کے شور مچانے کے بعد انہیں آزادی ملی لیکن اس کے باوجود ہزاروں افراد کو کرونا کے بہانے قید خانوں میں رکھا گیا ہے ائرپورٹ پر آ جانے والوں کو اپنی برطانوی عزیزوں سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا اور انہیں ڈیپورٹ کر کے واپس کر دیا جاتا تھا بائیس سالہ آسم براؤن جو کہ اے ایس ڈی یعنی آٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا مریض تھا اسے شدید پریشان کرنے کے بعد جمیکہ واپس بھیج دیا گیا جہاں سے وہ صرف چار پرس کی عمر میں برطانیہ آ کر عباد ہوا تھا اور اسے جمیکہ کے بارے میں علف وے بھی نہیں پتا تھی اس کی ماں نے کہا میرا بیٹا مر جائے گا وزیر آزم بورس جانسن اس انسانی ہمدردی کے حوال سے کچھ سننے کو تیار نہیں ہے وہ ایمیگرنٹس جو وہاں آباد ہیں اور ان کے پاس قانونی کاغذات موجود ہیں میں انہیں بنیادی طبی سہولتیں بھی میسر نہیں کر سکتا عام خیال یہی ہے کہ موجودہ برطانوی نظام خوفناک حتی غیر انسانی روئیوں پر قائم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے پچپن فیصد ایشیای باشندے اور ساٹھ فیصد افریقہ باشندے خوف زدہ ہیں کہ پینڈمک کی صورت میں انہیں طبی مدد نہیں ملے گی ایک فلپینو جو دو اشروں سے برطان مقیم ایلویس نام ہے اس کے پاس کوئی قانونی کاغذات نہیں نہ کبھی اسے ضرورت پڑی آج خوف زدہ ہے اگر بیمار پڑ گیا تو کہاں جاؤں گا اپریل دو ہزار بیس میں اسے بخار آئے تو اس نے علاج کرنے کی کوشش شروع کی لیکن دو ہفتے گھر میں قید رہنے کے بعد بغیر کسی علاج کے مر گیا بورس جانسن حکومت امیگرنٹس کے ساتھ خاص طور پر جن کا تعلق ایشیا یا افریقہ سے ہے اور رنگ سفید نہیں ہے بہت جانبدار سلوک کے روادار ہے برطانوی 1968 کے کامن ویلد قانون نے پہلے ہی غیر سفید فارم کے لیے برطانیہ میں شہریت اور عزت پانا دشوار کر دیا تھا گزشتہ کئی اشٹوں سے مقامی سفید فارم اپنی تمام کمزوریہ کا ذمہ دار غیر ملکی مجاہدوں کو سمجھتے ہیں جو ان کی اپنی نا اہلی اور پستی کی پیداوار ہیں وزیر آزم بورس جانسن کی حکومت غیر ملکی امیگرنٹس کے خلاف پالیسی پر یقین رکھتی ہے ان کا خیال ہے کہ بریکسٹ کی تکمیل کے لیے غیر ملکیوں کی آمد روکنی پڑے گی برطانیہ میں امیگرنٹس کی دشواریاں بلکل صحیح ہیں لیکن اس کی ذمہ دار باہر سے آنے والے نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو نا اہل اور حکومت کر رہے ہیں